سکیلٹل سسٹم آف انورٹیبریٹس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس موڈیول کے اندر ہم ذکر کریں گے اگزو سکیلٹن جیسے اس کی دیفنیشن یہی ہے ایکسٹرنل فریمورک آف دو باڈی اور یہ ہمیں زیادہ تر جو ملتا ہے وہ آرثروپورٹس کے اندر ہمیں ملتا ہے تو اگزو سکیلٹن ایک ایسی 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 ریجید ایکسٹرنل فریمورک آف دو باڈی اور اس کے فنگشنز ہیں جیسے کہ نام صدایت is اگزو سکیلٹن تو باڈی کو پروٹک کرتا ہے باڈی کے لیے شیلڈ ہے اور یہ سپورٹ بھی کرتا ہے اس کے ساتھ مسلز بھی اٹیچڈ ہیں it is due to the exoskeleton کہ یہ جتنے بھی arthropods ہیں they are very successful in their movement آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی جتنے بھی یہ insects ہیں they are very fast they are very fast they are very quick اور it is obviously that is due to the skeleton a long attached muscles یہ ان کا اصل جو ہے اس کی جو کامیابی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے اور یہ ایک اور کام کام کے یہ ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچاتی ہے بہت سارے ایسے انسیکٹس ہیں جو کہ ڈرائی کنڈیشنز میں رہتے ہیں اگر یہ پرٹیکٹیو سکیلٹن یا ایکسٹرنل آرمر نہ ہو تو یہ تو انیملز بہت جل ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے اور جب ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے تو they can they will be killed they will die they will automatically die لیکن it is the ایکسٹرنل سکیلٹن which protects اور اور دوسری بات ایک اور بھی بات ہے اس کے فنکشن میں کہ یہ تاکہ دوسری انیملز اس کو اسے prey upon نہ کر سکے تو ایکسٹرن آرثرپاڈز it is cuticle جو کہ waterproof cuticle اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو انسیکٹس ہیں یہ جو انسیکٹس ہیں یہ گیلے نہیں ہوتے کیوں نہیں گیلے ہوتے اس لیے کیونکہ اس کی اوپر یہ cuticle ہے which is which is which is insoluble in water تو otherwise اگر اس کے اندر یہ property تو یہ تو ڈیزول ہو جائیں پانی میں جا کے لیکن ایسا نہیں ہوتا it is due to this cuticle which is waterproof cuticle اور اب یہ کیونکہ ایکسٹرنل آرمر ہے تو اس کا ایک ڈراؤ بیک بھی ہے وہ یہی ہے کہ اینیمل گرو نہیں کر سکے گا کیونکہ باہر تو آرمر آگئی باہر تو ایک بڑی ہارڈ کلوڈنگ آگئی تو یہ کلوڈنگ کی وجہ سے تو اینیمل گرو نہیں کر سکتا تو اس کا یہ حل ہے کہ وہ اینیمل اپنی ایکسٹرن ریموو کر دیتا جسے ہم مولٹنگ کہتے ہیں ایک ڈائیسس بھی کہتے ہیں this is all under the control of it is all under the control of hormones اور بہت سارے bodily functions ہیں اور پھر environment کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ ایکسٹرن پھر ریموو کر دیتا اور just after removal of the ایکسٹرن then this animal grows اور اس کا وہ جو جو ایک قسم کی جو سمجھیں کہ drawback ہے it is then overcome by this removal of the exoskeleton اور ایک اور اس میں ہم یہ بھی exoskeleton یہ اگر اب ذرا ایک غور کریں کہ اگر کوئی اس کے اندر flexibility نہ ہو joints جو ہیں بلکل stiff ہو جائیں arthropods کے جیسے انسیکس کے پھر تو انسیکس move بھی نہیں کر سکتا would بھی نہیں سکتا تو لیکن اس میں یہ بھی evolutionarily یہ چیز adapt ہوئی ہے یہ انسیکس کے اندر یہ چیز آئی ہے اور وہ ہے کہ joints کی جگہ پہ there is یہ جو cuticle ہے it is thin یا یہ flexible ہو گئی ہے اور جسے ہم آگے اگلی ڈائیگنام کے اندر ہم اس کو سمجھ سکتے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چیز کو سمجھ نے کی کوشش کی جانی چاہیے کیونکہ science logic ہے یہ کیوں bend ہوتا ہے ہم نے سمجھ نہ یہ کیوں relax ہوتا ہے ہم نے سمجھ نہ ہے joint bend کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ muscles ہیں اور یہ muscles کون سے ہیں کچھ muscles ہیں which bend the joint اور کچھ muscles ہیں جو straighten than the extensor muscles اور joint regions کے اندر protein ہے خاص طور پہ which is called as reslin اس کے اندر contractility کی ورائے سے یہ wings وہ ایک second میں کئی دفعہ hundred times بعض insects تو ہیں they can move their wings hundred times a second تو یہ this is all due to this protein which is called as reslin protein اور یہ ظاہر یہاں پہ اگر گھور کریں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کتنا ایفیشنسی ہے اس پروسس کے اندر کہ there is continuous supply of energy for the movement of these wings which is usually in the آرث پارڈ اور جیسے میں نے بات کی پہلے بھی کہ یہ جو آرث پارڈ کی سکس ہے اس دنیا میں جو 60% آرث پارڈ س ہیں تو یہ سکس اسی وجہ سے ہی ہے اسی وجہ یہ ہیں اگزو سکلٹن خاص طور پر اور اس کے ساتھ مسئل اور اس کے ساتھ ترمینڈس اماؤنٹ اف انرڈی سپلائی اور سو آن اور سو فورت تو یہ اگزو سکلٹن کسی آرث پارڈ کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ایک پرٹیکل انسیکٹ ہے جنرلی ان آل انسیکٹ تو یہ پہ یہ اس دی آن آر یہ اس کی تھائی کا ریجن ہے اور یہ وہ مسئل ہے جہاں پہ جہاں پہ جو اگزو سکلٹن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں تھن اگزو سکلٹن اور جس کی وجہ سے جب یہ مسئل سکلٹ کرنے گے تو ظاہر ہے کہ یہ سکلٹ سکلٹ اور جب یہ مسئل سکلٹ کرنے گے تو یہ جوائنٹ سکلٹ 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 یہ دونوں مسئل جیس جیسے میں نے بات کی اور اس پوائنٹ کے اوپر مسئل اور یہ مسئل وہ آپ سکلٹ سکلٹ اور جس کی وجہ سے سکلٹ اور پیچھے یہ ہم نے بات کی تھی جب انسیکٹ نے انکریز اس کی گروہ ہونی ہوتی ہے تو یہ اگزو سکلٹ کرتا ہے اس کی گروہ کو اور اس کے لیے انسیکٹ کے اندر جو ایک فینومینا آیا وہ یہ ہے کہ اور یہ اس کی اندر جو ایک انسیکٹ اتار کے یہ پھر وہ فریش ہو کے باہر آ رہا ہے اور اس دوران جب ابھی سکلٹ ہارڈ نہیں ہوئی اور جب ہارڈ ہو جائے گی تو پھر اس کی گروہ تری ٹارڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ کیونکہ اگزو سکلٹ ابھی تھن ہے اس کی کیوٹیکل ابھی انسیکٹ ہیں جن کی اندر اس کی لائف سائیکل کی اندر جس چار پانچ انسٹار جنہیں ہم کہتے ہیں فرسٹ انسٹار سیکنڈ انسٹار تھرڈ انسٹار فورت تو پھر جیسے اگزو سکلٹ ریموو ہوتی ہے اور انیمل گروہ کرتا ہے اور پھر وہ اپنی نیچرل سائز پہ پہ پہ